تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا یقین آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَهِينَ تم دوزخ کو دیکھ لوگے سُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ عَيْنَ الْيَقِينَ سے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اُس دن میں تم سے پوچھوں گا آج تو پوچھ گچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد محمد الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اندھا اٹھائے گا کیونکہ یہ تو دیکھیں یہ بات تو قرآن میں ہے قرآن کی آیت ہے کہ من کانا فی حازہی اعما فہوا فی الاخرت اعما وعدول سبیل جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں لفظی ترجمہ جو یہاں اندھا تھا وہ وہاں بھی اندھا اٹھائے جائے گا اور اس نے راستہ غلط کیا ہوگا جو یہاں اندھے ہیں وہ وہاں اندھے رہیں گے اللہ کا کلام بھیا اللہ فرما رہے ہیں قرآن ٹکے دے جو یہاں اندھا رہا اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں اور اندھے رہنا چاہتے ہیں دنیا والے ہیں دنیا دار ہیں اب دنیا دار ہی رہنا چاہتے ہیں دنیا دار جو ہے جس کی دنیا ہی منزل ہے وہ اندھا ہے دراصل کلیر بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے گھما پھر آکے میں بات کروں گا تو بات پھر بڑھ جائے گی ٹائم زیادہ لگ جائے گی جو اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا جو اپنی منزل کو نہ پہچانا تو وہ اپنے آپ سے اندھا ہو گیا دیکھیں آسان ہے بات مشکل نہیں ہے انسان آج کا مسلمان جو ہے اس کی نظر میں ساری اہمیت جو ہے ظاہر کی ہے باطن روح اس پہ تو لوگ مجھے یعنی میرے درست سے چلے جاتے ہیں کہ روح کے علاوہ تو یہ بات ہی نہیں کرتا بعض لوگ ایسے سنا ہے اپنے مجھ سے سنا ہے چانوں سے سنا ہے تیس پینتیس سال پہلے کی بات ہے لیکن اب بھی ساری عمری میرے یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس تو اور کوئی موضوع ہے نہیں تو یہ ہے کہ جو یعنی یہاں اپنی حقیقت سے بے خبر رہا اور اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو یہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائے گا اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو بھی یہ پہچان لے گا سنائے عام جملہ ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ بینہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا تو وہ اندھر آئے گا ہمیں دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں کتابوں میں ہیں قرآن میں ہیں لیکن ہم ہماری کان پر جو نہیں رنگتی اس کا بھی ذرا اندازہ لگائیں دیکھیں گے دیکھا جائے گا جب پڑی گی تو دیکھیں گے یقین ہی نہیں ہے کسی بات پر تو یہ بہرحال وہ تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا یقین آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَهِينِ تم دوزخ کو دیکھ لوگے سُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ عَيْنَ الْيَقِينِ اس دن میں تم سے پوچھوں گا آج تو پوچھ گچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے ٹھیک ہے جس طرح مرضی آئی ذنگی گزارے لیکن میں اندھے پن کی بات کر رہا ہوں ایک اور آیت میں آپ کے ساتھوں نے پیش کرتا ہوں اسی اندھے پن کے بارے میں غیر کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ میں نے پاس آخر کوئی چیز ہے نہیں تو اسی سے بیان ہوتا ہے اپنی خواہشات تو میں آپ کو نہ ہے نہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو تو من عارض عن ذکری جس نے میری یاد سے مو موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا من عارض جس نے مو پھیل لیا اللہ کی یاد سے میری یاد سے عن ذکری تو اس کی ایک علامت یہ ہوگی انسان پریشان حال ہوگا اب آپ خود اپنے زندگی کا اپنے دل کا اور اپنے حالات کا انداز اگر آپ پریشان ہیں تو کیوں ہیں ایک سوال ہے نا آپ کی پریشانیاں کیوں ہیں نہیں ہونی چاہیے آپ کو دلی سکون ہونا چاہیے آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے اگر آپ مومن ہیں اللہ کی یاد میں آپ کو مہو ہونا چاہیے ٹھیک ہے دنیا کے آپ کام کریں اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکنا وزیر آزم بن جائیں وزیر خارجہ بن جائیں آرمی چیف بن جائیں فائیو سٹار جنرل ہے نا ایسے ہوتے ہیں فائیو سٹار ہی ہوتے ہیں وہ بن جائیں کوئی بات نہیں اللہ تو نہیں روکتا آپ کو دنیا کو طلاق نہیں دینی دنیا کو استعمال کرنا ہے یہ بات نوٹ کر لیں دنیا کے استعمال سے آپ نے اپنے اللہ تک پہنچنا ہے یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں اچھا پھر یہ ہے کہ وہ میں آپ کو سنا رہا تھا تو اس کی زندگی پریشان حال ہو وہ پریشان حال ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا پھر یہ پوچھے گا اے میرے رب رب لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ مَسِیْرَةً آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا نہ تو آنکھوں والا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا قَالَكَ ذَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا دیکھو میری احکامات دنیا میں تمہارے پاس آئے تم نے اس کو بھولا دیا غوری نہیں کیا اس پر آج کی دن میں تمہیں اپنی رحمت سے بھولا دوں گا اس لیے وَقَذَلِكَ النَّجَزِ مَنْ أَسْرَفَ اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں جو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے انسان کی حد کیا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی اختیار کر لے بغاوت نہ کرے ہم تو باغی ہیں تو بغاوت ہے ہماری نہیں مانتا میں اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں ماننا اللہ تیری نہیں ماننا یہ لگے ہوئے ہیں تیرے بندے لگے ہوئے ہیں لگے رہیں گے میں تو بس اپنی مرضی کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے قَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا دیکھو میرے احکامات تمہارے پاس آئے تم نے اس کو بھولا دیا وَقَذَلِكَ نَجْزِمَنْ أَسْرَفَةً ہاں کہ اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں جو حد سے اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِ اور اپنے رب کی جو آیات ہیں جو نشانیاں ہیں اور جو احکامات ہیں اس پر یقین نہیں رکھتا دوسری جگہ ہے وَلَا تُتِعْمَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّبَا حَوَاهُ فَكَانْ أَمْرُهُ فُرُتَا یعنی وَلَمْ يُؤْمِمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِ قَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات سے عملا انکار کر دیا اور اس کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا ہمارے آج کل روزمرہ کے طرز عمل سے یہ نہیں رکھتا کہ بھئی یہ دیکھیں ایک انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کی تیاری میں ہے کیا کر رہے بھوکا اگر بازار میں جائے گا تو پہلے تو ہوتل کو دیکھے گا اگر کوئی مسافر بھوکا ہے شدید بھوک لگی ہے تو پہلے اپنا کام کرے گا کہ کھانا کھائے گا انسان کے دیکھیں یعنی عامال سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے ہمارا یقین ظاہر پہ ہے ظاہر کے لئے انسان زندگی گزار رہے بارے وہ آیت میں آپ کو پوری کر دوں اچھا اولائک اللہزین کفرو بے آیت ربہ وکذالک نجزی من اصرف ولم یؤمن بے آیت ربہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اب قیامت کے دن جو وہ اپنے ساتھ کچھ کام لے کے آئے گا ساٹھ سال کے روزیں ہوں گے ساٹھ سال کی نمازیں ہوں گی ساٹھ سال کے حج و عمریں ہوں گے زکاةیں ہوں گی خیراتیں ہوں گی یہ بھی ہم جو کر رہے ہیں نا یہ من چاہیے ہماری یہ ہماری مرضی ہے ایک روایت ہے بس روایت ہے رواج ہے نماز کا وقت ہے نماز پڑھو کیوں پڑھو یہ نہیں پڑھو حاصل کیا ہے اور ساری نماز جھوٹ اللہ اکبر سے آپ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اصل میں تو ہم نے اپنے نفس کو بڑھا کیا ہے بہرحال یہ ساری باتیں ہمیں سوچنا چاہیے اور اندھے پن سے بچنا چاہیے یہاں خلاصہ کلام یہ ہے یہاں انسان کو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھولنی چاہیے بینائی کا علاج کرنا چاہیے آنکھوں والے کے پاس جانا چاہیے آنکھوں اللہ والے جو ہیں وہ آنکھوں والے ہیں ان سے آپ اپنا علاج کرائیں وہ آپ کا دل بینہ کر دیں گے دل بینہ کر خدا سے طلب کہ دل کا نور آنکھوں کا نور نہیں ایسا کوئی شعر ہے نا دل بینہ کر خدا سے طلب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی